بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوسری طرف وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کاروائیوں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوبارہ آپ سے اس معاملے پر رابطہ کریں گے یہ ہماری طرف سے کاروائی نہیں ہوئی ان نگران حکومت کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت نے یہ بھی کہا کہ معاملے کو تھنڈا کرنے کی ہم کوشش کریں گے وفاقی حکومت اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اگر اسی طرح کا تاثر اپنایا گیا اگر اسی طرح کی کاروائیاں کی گئی تو پھر مذاکرات کس طریقے سے کامیاب ہوں گے کیا وفاقی حکومت واقعی نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں کیونکہ نگران وزیراعلا پنجاب نے مدینہ سے یہ پیغام پھجوایا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کاروائی سابق وزیراعلا پرویز الہی کے گھر پہ ہوئی تو پھر دوسرے گھروں کے دروازے کیوں توڑے گئے یہ سوال ان کی طرف سے اٹھایا گیا شاہد خاکان اباسیز آپ کے بیان کے اوپر بہت سی حل تل مچنا شروع ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں بہت سی سوالات اس پر اٹھانا شروع کر دی ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کیا متحد رہے گی یا یہ جو باتیں اب ہونا شروع ہو چکی ہیں اس سے درار میں مزید اضافہ ہوگا رانا صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانا صاحب سب سے پہلے بات کا آغاز کریں اباسی صاحب کے بیان کے حوالے سے بیس عرب کی انہوں نے بات کی ہے اسی عرب مجموعی طور پر حکومت کہتی ہے ہم نے قرچ کیا بیس افراد کی جانے بھی اس میں گئیں مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس کے نیریٹیف پر چل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیبہ یا اثر دو چیزیں تو بری کلیر اور واضح ہیں مسلم لیگ نون میں واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے اور اتنی بری تقسیم ہو چکی ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ تمام چیزیں کلیر ہو کے نظر آنا چروہ جائیں گے مفتح اسماعیل شاہدہ کان عباسی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوٹو ہار سے تلق رکھنے والے کئی لوگ ہوں گے آپ کو نظر آئے گا کئی لوگ اور چودی نصار کی طرح اچانک باہر نکلیں گے معاملہ یہ ہے کہ شاہدہ کان عباسی نے جو الزام لگایا ہے کہ بیس عرب روپے کی چوری ہوئی ہے اب یہ بیس عرب بھی چوری پنجاب میں ہوئی ہے کے پی کے میں ہوئی ہے وہ فاق میں ہوئی ہے کہاں بھی ہوئی ہے کسی ایک جگہ میں تو یہ چوری ہوئی ہے اگر شاہدہ کان عباسی جیسا شخص جو سابق وزیر آزم رہا ہو مجودہ حکومت میں وزیر ہو اور وہ کسی چھپکہ نہیں کہہ رہا کسی نیجی میفر میں نہیں کہہ رہا وہاں کہہ رہا جہاں پر میڈیا موجود ہے وہاں کہہ رہا جہاں پر تمام ٹی وی چینلز موجود ہیں وہاں کہہ رہا جس پروگرام کو میڈیا کور کر رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاہوں اس کے بعد تین تردیدیں آتی ہیں مریم اور اکزیب کی تردید آتی ہے ایسن اکوال کی تردید آتی ہے اطاعتارر کی تردید آتی ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے مشیر جو ہیں عامر بیر صاحب ان کی تردید آتی ہے یعنی بے انتہا جو تردیدیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ بات کہی ہوتی اسد عمر نے یہ بات کہی ہوتی علی زیدی نے یہ بات کہی ہوتی فواد چودری نے یہ بات کہی ہوتی شاہب امود قریشی نے تو یہ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی بیان ہے ہمارے سیاسی محالفین نے جان بوجھ کیا یہ بیان یہ تو ان کی جماعت کے اندر سے ہو رہا ہے اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شاہد اکان عباسی کی حمایت یافتہ ایک بری ٹی موجود ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ باہر آنا شروع ہو رہے ہیں یاد کریں ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک بارہ بارہ گروپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ایسا موجود ہے جو آپ پروٹیسٹ پہ آ رہے ہیں جو آپ اپنی ہی قیادت کے غلط فیصلوں کے خلاف آ رہے ہیں دیکھیں آپ آج سے چند دن پہلے شاہد اکان عباسی صاحب نے کہا یہ لفظ کہ جناب عمران خان میں اتنی اہمیت ہے اتنی اتنی خصوصیات ہیں کہ وہ لیڈر ہے اور ماننا بڑے گا خرچکس کو ماننا بڑے گا کیا عمران خان سے بڑا اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر ہے یا سر حقائق دیکھیں نا زمینی حقائق دیکھیں بازی صاحب نے باتیں بہت ساری کی ہیں رانہ صاحب اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوان علی محمد خان صاحب خان صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے علی محمد خان صاحب اگر دیکھا جائے تو ایک طرف آپ کے پارٹی کے صدر کے گھر پہ دھاوہ بولا گیا ہے اب کاریوائی کے نتیجے میں آج جو انٹی کرپشن حکام کو وہ زمانتی احکامات جو انہیں موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ چھ ماہ تک گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا انٹی کرپشن کی جانب سے اس کے علاوہ آپ پچاس افراد کے خلاف جو مقدمہ درج ہے اس میں بھی چادری پرویز علاہی صاحب نامزد ہیں کہ آپ کو مذاکرات پایا تکمیل تک پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وصلہ مبارک اللہ سیدنا محمد وعلا محمد آپ کو گزشت عید مبارک عید کے بعد ملاقات نہیں ہوئی دیکھیں بہت زیادہ ہی ہوئی ہے پرسوں رات قطع نظر اس کے کہ پرویز علاہ صاحب کا تعلق ہماری جماعت سے ہے قطع نظر اس کے سابق وزرحالہ ہیں اور اس وقت وہ لائن کے کس طرف کرنے ہیں قطع نظر اس کے ایک سینئر سیاستدان جنہوں نے مرکز میں بھی لیکن پنجاب کی بہت خدمت کی ہیں اور خدمت کا صلح جو ان کو ملا ہے دیکھیں اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی کرپشن کی ہے ان کی کوئی عظامات ہیں تو اس کا تو جواب ان کے وقلہ عدالت میں دیں گے لیکن ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ یہ ہونا کہ رات کے دو تین بجے ان کی خواتین کو اس طرح سے ان کی بحرمتی گھر کی چادر چادر دیواری کی آرٹیکل چودہ تو موجود ہے نا جی آئین تو موطل نہیں اور پرویز الہی صاحب نہ ملک سے باہر ہیں نہ تھے میری معلومات کے مطابق نہ وہ کوئی ایسے ہیں جو علاقہ غیر میں ہیں جیسے بھی پاکستان میں علاقہ غیر تو کوئی نہیں اور وہ روزانہ مومنٹ میں ہوتے ہیں کہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے کہیں ہماری کسی پارٹی ایکٹیویٹی میں میٹن میں کہیں زمان پار کارے ہوتے ہیں آپ نے ان کو گرفتار کرنا تھا جن کی روشنی میں جاتے ہیں دوسرا اس وقت جب آپ گرفتار کرنے گئے آپ کے پاس کوئی لیگل پرسیجر نہیں تھا وارنٹس نہیں تھے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑی ہیریٹیج ہے لہور ہائی کورٹ کی اور اس کے حکم کو آپ نے ایسے پیرون پر روندہ اور پھر کوئی اپنے لحاظ نہیں رکھا کہ ایک بزرگ سیاستدان ہے اور گھر میں چوئی شجاہ صاحب بھی ہیں جو مجھے یاد ہے تین سال پہلے موئی کو دیکھنے گیا تو اس وقت بھی بیمارت ہے تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی گھر کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی تقریم نہیں ہے اور اب اس کو کوئی عوندی نہیں کر رہا نہ میاں صاحب کر رہا ہے شباز صاحب اور دینائی کی ہے صاحب اس کو اور پنجاب کی تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ بھی سارا کچھ کر رہا ہے اور اگر گھر کی اور گھر کی چادر چار جواری کی کوئی تقدس نہیں ہے تو پھر تو ملک سرزمینی بے آئین ہو جائے گا یہ دیکھیں کلچر کی بھی خلاف ہے علی محمد خان صاحب سننے میں آ رہے ہیں کہ اب آپ کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں بڑے ایکٹیو بھی ہیں اور کے پی کے میں بڑے ان کی حدمات بھی ہیں مراد صاحب ان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ان کے گرفتاری بھی متوقع ہے مراد تو چھوڑا بھائی ہے دوست سے بڑھ کر ہے اور بہت ندر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسے تو سب ہی میرے پیارے ہیں عصد عمر صاحب کی اپنی امیت ہے پوریشی صاحب کی اپنی ہے خٹک صاحب کی لیکن میں طریق انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد جس کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں پوروانیوں کی وجہ سے اور اس کی کمیٹمنٹ کی وجہ سے وہ مراد صحیح صاحب ہیں اور وہ ملڈل کلاس اور لورڈ ملڈل کلاس کی ہوپی ہے سواد کی پہچان ہے ملک کی پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان کی جان کو خطرہ ظاہر ہے کیونکہ بہت سے تریفشن کو ہیں ملک کی اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کریں اور انہوں نے جس طرح منسٹری چلائی ہے تو وہ تو تاریخی ہے عربوں کھرموں کی منسٹری اس طرح چلائی کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کتنی مشکلات سے ٹائم گزارا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں پکڑ دھکڑ اگر وہ حق اور سچ بات کرتا ہے تو جو بات کرتا ہے اس کی طرف دھیان کیا جانا چاہیے کہ وہ کیا کہا رہا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے سواد کے امن کیلئے فکر مند ہے ظاہر ہے سواد کا بیٹا ہے اور اس کو اپنے گھر اپنے علاقی کی فکر محمد خان صاحب ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ تحریک کا آپ آغاز کرنے والے ہیں کیا آپ اس بات کا عیادہ کر چکے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوں گے نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ایک بات میری رہ گئی جو میں نے کل شبہ کی تھی پرویز علاقی صاحب کے گھر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جب کل پرسورات کیا گیا میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا جو ظاہر ہے ہر طرف نیک خواہ بدخواہ ہوتے ہیں جو بہت سے لوگ اس پہ خوش ہیں کہ سیاستدان بیٹھ گئے ہیں سپرین کورٹ کے حکم پہ کچھ ایسے بھی سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان مسائل کے ایسا حل نکلے جو کسی بھی سیگمنٹ میں ہو سکتے ہیں تو شاید یہ ایک سوچ بھی تھی کہ کوئی ابراکٹ جذباتی ایک رییکشن آ جائے گا ہماری طرف سے اور ہم نیگوزیشن سے ووک آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ مذاکرے میں بیٹھے ہیں جرگے میں بیٹھے ہیں آپ ڈائلوگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے قریبی لوگوں کو اس طرح بیزت کیا جا رہا ہے پکڑ دکڑ تو نارمل رییکشن نہیں ہے کہ آپ پھر بائی کٹ کرتے ہیں لیکن اس پہ ہماری لیڈیوشپ اس کو سمجھتی ہے میں نے بھی یہ رائے دی کہ ہمیں ہر صورت میں ڈائلوگ کو کنٹینیو کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بھی ایسی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہو جہاں پج آصف صاحب جیسے مزرگوار ہیں جو پتنی اس عمر میں بھی کھلنڈرہ پن دکھاتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساکڈار صاحب اور جو دوسرے ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں ڈائلوگ میں کیا وہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اجازت کے بغیر بیٹھے ہیں تو اگر نہیں بیٹھے تو خواجہ آصف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کے کچھ اور دوست بھی کچھ مولانا فضل اچھا چلے رانا صاحب آپ سے سوال کریں میں میرا یہ بیچ میں اسی میں سے سوال لے لیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میاں صاحب کی رائے نہیں دیکھیں اساق دار صاحب جتنا ہماری معلومات ہیں تو ان کی موجودہ پاکستان میں جو ریڈرشپ ہے ہم سب کی شاید یہ اسیسمنٹ ہو کہ شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ شاید اساق دار صاحب ترسٹ وردنی ہے میاں صاحب کے نواز شریف صاحب کے تو اساق دار صاحب اس میں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں خاندر پوری کیلئے تو نہیں بیٹھے اور دریکشن سپریم کورٹ کی ہے تو ان حالات میں 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 نہیں سمجھتا کیوں کسی بھی مسلم لیگ نون کے ذمہ دار آدمی کو یہ ججتا ہے کہ وہ ڈائلاؤ کے خلاف اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو کریں بات دیکھیں میں کوئر بھی بات بتاؤں ہمیں تو جو چاہیے تھا ایک تو ہمیں مل گیا ہے پنجاب کے الیکشن چودہ مہی کو مل گیا ہے چودہ مہی کو اگر خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ حکم پر نہیں بھی کرتے تو تیس مہی تک تو کرنا پڑے گا کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ آئین کو پیروں کی جودی بنا دے خدا نہ خواستہ اور سپریم کورٹ کو آپ گھر کی لونڈی بنا دیں خدا نہ خواستہ اس طرح تو نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ کو سپریم کورٹ کو عزت دینی پڑے گی تو ہمیں تو وہ مل گیا اب اصل تو فائدہ اس ڈائلاؤگ کے لیے ہے کہ ایک وقت میں جو الیکشن چاہتے ہیں خاص کر پی ڈی ایم حکومت تو اس کے لیے ان کو تھوڑا مارجن دکھانا پڑے گا تھوڑا ریلیکس اپنا ذہن کے ساتھ آنا پڑے گا کیونکہ ایک دن پہ الیکشن ہماری بھی خواہش ہے لیکن اگر ایک دن پہ نہیں ہوتا ہمیں دونوں سوٹ کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ایک دن نہیں ہوتا پنجاب کا خیبر فختون خواہ کا پہلے ہوتا ہے تو جرنل الیکشن میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا عوام کا ایک موڈ جا جائے گا سامنے اور تیسرا ہمیں سندھ میں جا کے زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا زرداری صاحب بڑے آرام سے ادھر پیر پیر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی اچھ اڑتا ہیں تھوڑا سا ان کو بھی اتا دیں تحریک انصاف ادھر بھی ہے انشاءاللہ تو ہمیں تو دونوں سوٹ کرتا ہے اصل میں فائدہ تو حکومت کو ہے اگر ایج دن پہ الیکشن ہوتا ہے تو تھوڑا سا ان کو اپنے ادھر سے اترنا پڑے گا اقتدار کے سنگاسن کے تکبر سے تھوڑا نیچے آنا پڑے گا اور جب بھی آپ ڈیالوگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میڈل گراؤن پر ڈیسیزن علیمہ مبخان صاحب آج خواجہ صاحب صاحب نے کہا ہے کہ خالات سازگار نہیں ہے اس لیے ہم میاں نواز کے ساتھ ہم نہیں ملے وزیر اعظم ان کا وزیر خزانہ ان کا وزیر داخلہ ان کا ہر چیز تو ان کی ہے تو پھر وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں خالات سازگار عدلیہ کی طرف شارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف شارہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کا خوف ہے انہیں کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دو خدمائی باپ ہیں وہ وزیر دفاع ہیں پاورفل آدمی ہیں اتنے زبردست آدمی ہیں کہ بڑے بڑوں کے پیر جو ہے وہ نہیں ٹھکتے یہ باتیں کرتے ہوئے جو اساملی کے فلور پہ وہ ہمارے دفاع کے اداروں کے بارے میں وہ کر جاتے ہیں تو ان کو کسی کا خوف ہے وہ خود وزیر دفاع ہیں کس چیز سے ڈر رہے ہیں سارے ادارے ان کے نیچے ہیں انٹریئر منسٹر ہے ان کا ہے فوج ان کو رپورٹ کرتی ہے خوفیہ ادارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کو کرتے ہیں وزیراعظم ان کے جو ہیں بڑے بیعظم کے بائیں پھر حالات سازگار کس لیے نہیں کون سے حالات سازگار نہیں ہے حوامی حالات ایک ہی نہیں ہے ایک ہی نہیں ہے جس حلقے سے ووٹ لے کے آتے ہیں ہی نہیں ہے کون زیراعظم کے جو ہیں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کیا سنанняں گے ووٹ بڑی دور کی بات ہے لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ حالات سازگار نہیں ہے باقی ہی طور پر ان کو کیا خطرہ ہے کیا مسئلہ ہے بڑا بھائی ان کا، چھوٹا بھائی وزیراعظم ہے اور ان کے سب کچھ ان کو سپورٹ ان کو حاصل ہے خطرہ ہوگا تو عمران خان کو ہوگا جو گولیاں کھائے بیٹھا ہے خطرہ ہوگا تو مراد سی کو خطرہ ہوگا دھملوں کو خطرہ ہوگا تو شباز جو ہے اپنا جوئی صاحب کو ہوگا ان کو کیا خطر ہے علی محمد خان صاحب آپ نے کہا ہمیں جو چاہیے تھا وہ تو ہمیں مل گئے آپ پنجاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے آپ پنجاب سے تھوڑا سا دور بیٹھے ہیں لیکن انفومیشن سے مجھے لگتا ہے زیادہ دور ہیں سر چھپائی نہیں ہو سکی بیلٹ پیپرز کی الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کروا دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملے تو کیسے ممکن ہے جب چھپائی ممکن نہیں ہو سکی اس کا آرڈر ہی نہیں جا سکا تو الیکشن کیسے کروانے ہے سر دیکھیں مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو آپشن دی ہے سیاسی جماعتوں کو اگر سیاسی جماعتوں نے اس کو اویل نہ کیا تو تمام ملکی ادارے ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا آرٹی پر ایک سو نبو ان کو بابن کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے میں نے خود ابھی اسی پروگرام میں آپ کو کہا کہ اگر چودہ مہی کو نہیں بھی کسی وجہ سے ہوتا افتہ دو گیپ کے بعد وہ کرا دیں گے اور خیبر پختونخواہ ہم نے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن جمع کیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی خیبر پختونخواہ کبھی الیکشن جو ہے وہ نزدیک ہے بہرحال میری دعا ہے کہ جو ابھی یہ بیٹھتے ہیں لگے ہیں کل اور پرسوں اور اس پہ یہ بیٹھیں اور اس کا اچھا ریزلٹ نکلے اور یہ جو ایک ہمیشہ کلنگ کرٹی کر رہا ہے سیاستدان کے ماتے پہ کہ یہ بیٹھ کے خود اپنے مسئلہ حل نہیں کر سکتے ان کو بیٹھانا پڑتا ہے چھڑی کی زور پہ کرتے ہیں اکلانا کرتے ہیں ڈمکانا کرتے ہیں اگر یہ اس طرح سے سیاستدان بیٹھ کے اپنے مسئلہ حل کریں گے دونوں کے لئے اچھا ہے سیاسی کلچر کے لیے بھی اچھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بہت زیادہ ایک انڈیو بھی چیزیں آ جاتی ہیں کچھ ان کے دوش ہیں کچھ دوش نہیں بھی ہیں تو اگر وہ اس سسٹم میں سیاستدان اپنے مسئلے خود ٹرابل شوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فائدہ پولیٹکل کلچر کے علاوہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا کہ وہ بھی اپنے چیز پہ فوکس کر سکیں گے اور جو الزمات لکھتے ہیں ان سے بھی ان کو اپنے آپ کو دور کرنے کا ٹیکٹیکلی موقع ملے گا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو ایک اچھی ڈیٹ سامنے آئے ایک دن پہ پورے ملک میں الیکشن ہو انشاءاللہ علی محمد خان صاحب تحریک انصاف میں میرٹ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے خان صاحب میرٹ پہ بڑا بات کرتے ہیں آپ میرٹ پہ اس وقت ٹکٹوں کی بندربانٹ پہ بہت سی آڈیو بھی سامنے آئی ہیں بہت سے لوگوں کا پروٹیسٹ بھی سامنے آیا ہے بہت سی ٹکٹیں جو ہیں واپس بھی ہوئی ہیں لوگوں کو دی بھی گئی ہیں مزید بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کیا ایسا ہو گیا خان صاحب تو خود انٹریویو کر رہے تھے اور بہت سی انٹریویو خود بھی کیے کچھ پارٹی کے لوگوں نے بھی کیے تو پھر یہ جو واحد چیئے میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کچھ آڈیوز آنے شروع ہو گئی ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے پہلی بال تو یہ ہے شور ہمیشہ شہر میں ہوتا ہے شور ہمیشہ شہر میں ہوتا ہے شور قبرستان میں نہیں ہوتا قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے موت کی تو وہ جماعت جو عوام کے دلوں میں ہو جس کا منڈیٹ ہو جس کو اللہ کی مدد ہو جو عوام کے دلوں میں ہو وہاں ووٹ کیلئے بھی باگ دوڑا ہے وہاں ٹرکٹ کیلئے بھی باگ دوڑا ہے یہاں اچھی بھی لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ برووں کی بھی کمی نہیں ہوگی ہمارے ملک میں جو کرپشن کا کلچر ہے وہ بڑا نیچی تک جا چکا ہے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب خود بیٹھے یہ بڑا انہوں نے میں سمجھنا بہت بڑا پین لیا ہے کہ خود بیٹھے اور سارا وہ خود بھی کر رہے تھے لیکن بیش میں پھر یہ ظاہر ہے وہ ڈیٹ آگی ادروائز پورے پنجاب کا انٹریو با انٹریو سیٹ با سیٹ کرنا تھا لیکن بہت سا کر بھی دیا لاہور گجران والا ساتھ نے یہ کارت اسنباد بیجن جن جو مین بڑے بڑے ہیجی میں اس میں تاقی کام نکال بھی لیا لیکن اس میں عمران خان صاحب ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ ہلکے کی سیاست کو کون لوگ جانتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے وہ شہر کے لوگ جانتے ہیں یہ خان صاحب نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھا ہوا اور تین سے چار منٹ میں اس کے کردار کو اخذ کر لینا یا اس کی پاپولیرٹی کو اخذ کر لینا یہ بھی ایک سوال ہے رانہ تنویر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اہل لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیں اور ان کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی مانا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے لیکن شخصیات کو ٹکٹ دینے میں بھی تو کوئی نہ کوئی فارمولا کار فرما ہونا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی موٹ آ کے آج انٹریو میں بیٹھ جاتا ہے نارملی میجارٹی نیچے سے نام ریکیمنڈ ہوتے ہیں تین نام میکسیمم آ جاتے ہیں کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہر صبح ہلکے سے پروسیجر کے مطابق تین نام وہاں کی ریجنل کمیٹی اور صبحی صدر کے ان کی ایڈوائز کے بعد وہ بیچتی ہے تو پورا ویٹھ ہو کے نام آتے ہیں انٹریو کرنے کا مقصد بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے آپ کا آ جاتا ہے تین نام آگے کمیٹی نے بیچ دی ہے نمبر ون پہ علی ہے نمبر ٹو پہ محمد ہے نمبر تھری پہ خان ہے اب یہ علی محمد اور خان میں بہتر کون ہے سامنے جب وہ بیٹھیں گے تو وہ پھر لیڈر اس کو ایس ایس کر سکتا ہے ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے نیچے سے عمران خان صاحب خود نہیں پکر کرتے نیچے سے نام کمیٹی بیچتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کنسرن ظاہر کرتا ہے چیرمن کا کہ وہ اس پہ کتنے کنسرن ہے کچھ عرصے پہلے میں نے بھی ان کو کوئی پونے تین تین مہینے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ماضی میں ہمارے ٹکٹ کے بارے میں بڑی چیزیں آئیں اور آپ اس کو اس بار خود کریں اور میری ریکویسٹن کے یہ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو میں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میرے سے سٹارٹ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا بھی شاہب ہے کرپشن کا کرپٹ آدمی کو ٹکٹ مات اسی کرپٹ کو مات دیں اس بار اللہ کے کرم سے حریق انصاف کا ورڈ کامیابی کی زمانت ہے اگر بھی تھوڑا بھی کسی کی شکل طریق انصاف سے ملتی ہے شکل سے مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار ہے اور علاقے میں تھوڑا بہت اس کا رول ہے اور آدمی عزت والا ہے وہ جیت جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار عمران خان صاحب نے اس پر بڑا فوکس کیا ہے کہ کارکنوں کو اور جن مشکلات میں طریق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو ان کو دیں اور یہ جو ایک دس سال پہلے ایک چیز ہماری جماعت میں آئی تھی کہ بڑا کوئی الیکٹیبل ہے الیکٹیبل اس وقت طریق انصاف کا ووٹ ہے طریق انصاف کا بلہ جو ہے وہ الیکٹیبل ہے عمران خان صاحب کا نام الیکٹیبل ہے اور میں تو دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی یہ کہوں گا میری تو دعا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی وہ بھی اپنے خاص کا پیپلز پارٹی اپنی بنیادی نظریات سے جڑیں اور ووٹ پارٹیوں کو پڑھنا شروع ہوں بجائے شخصیات کے تاکہ پارٹی سے پھر عوام احتساب بھی کر سکے اور ووٹ پرفارمنس کی بنیاد پھر پڑھنا شروع ہوں بجائے اس کے جذبات ہی نہ رہو آپ نے کہا کہ جی بلکل میریٹ پہ ٹکٹے ہیں لاہور شہر کے اندر فیصل آباد لاہور سیالکوٹ کجراوالا میں نے کہا میریٹ پہ دینے کی برپور کوشش ہے میں سوپ پرسنٹ کی بات ابھی نہیں کر رہا یہاں پر جو آپ کے جو آپ کے پرانے ورکر ہیں جو آپ کے ساتھ کھرے ہیں لڑتے مرتے رہے ہیں وہ برہ آج زمان پارک کے باہر میں دیکھ رہا تھا کہ آج پروٹیسٹ کہا رہے تھے بوک کرتالی کیمپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کے لیے یا ان کو رازی کرنے کے لیے پارٹی کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے ایک وقت گزار دیا ہے تو کیا خان صاحب دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے یا پی ٹی آئی کی قیادت ان کو رازی کرے گی نہیں اس میں ریویو کر گیا ان کو آپشن دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی اور اس میں سینئر لوگ ہیں کچھ ذمہ داری آزم سواتی صاحب کو کچھ مراد سعید صاحب کو کچھ میں شاید میرا بھی نام ہے کچھ میں شاید اپنا قریشی صاحب ہیں فواد صاحب ہیں آسد عمر بھائی ہیں تو جو لوگ جن کو ٹی پیٹ نہیں ملی حکومت جب کامیاب ہوتی ہے اور آپ کے کھلکے میں ایک دو تین تیپیبل کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے ایک کوئی آپ نے دینا ہے اس میں پھر آپ جب حکومت آتی ہے آپ بہت سے لوگوں کو آپ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں حکومت میں بہت اپرچونٹیز ہوتی ہیں انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ طریق میں نظریاتی لوگ جڑے رہے ہیں جن نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں انہوں نے ملک کیلئے دی ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ان قربانیوں کو کبھی اس کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ جن شخصیات کا نام لے رہے ہیں بزاتے خود کسی نے پیسے نہیں لیے ہوں گے یہ جو باتیں ابھی منظر عام پہ آ رہی ہیں لیکن علی محمد خان صاحب اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر میں ہوں اور میں اگر کسی کو ریکمنٹ کر رہا ہوں تو میں نے اس سے پیسے پکڑ رکھیں اور ایسے سینکڑوں نام ہیں کہ جنہوں نے پیسے دیئے ہیں صرف خان صاحب سے ملاقات کے لیے یا ٹکٹ کے حصول کے لیے کروڑوں روپیہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ساری باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں کیا ایک شیئر ہے کہ نہیں کھل ایدہ غیاروں سے کہہ دو نہیں کھل ایدہ غیاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباہ آتے آتے بدخسمتی سے وہ قوم جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ اگر میری اپنی بچی فاطمہ تو زہر عز دلانہ بھی ہوتی تو ان پہ بھی یہی حد قائم ہوتی کتنا سخت وعید ہے کتنا سخت حکم ہے تو عمران خان صاحب سے اس پہ اتنے سٹرکٹ ہیں میں پھر بھی انکار نہیں کر رہا کہ نیچے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہے ہوں گے ایسی کی بات نہیں ہوتی لیکن اوپر کی سطح پہ تو بڑی سختی ہے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا آج میں سے دوہزار اٹھارہ کی بات یاد آئی سترہ ستمبر کو خان صاحب نے مجھے کابینہ کا میمبر بنایا تھا اور اس کے کوئی دوسری تیسری کابینہ کی میٹنگ میں خان صاحب نے بڑی امپارٹن بات وزرائی کرام کو کی تھی میری بات اس وقت کے کیابنٹ میمبرز اگر سن رہے ہیں تو ان کے یاد آجائے گا خان صاحب نے جب میٹنگ ختم ہوئی ایجنڈا کلیر ہوا سرکاری ملازمین سیکٹری سہبان جب اوکی ہو گئے ان کو باہر بھیجا صرف ہم لوگ رہے گئے اور مجھے آج بھی خان صاحب کے الفاظ ایسے یاد ہیں جیسے ابھی میں آپ سے بات کرنا ہوں ان نے کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس میں ان کو ٹھیک کرنے آیا ہوں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں وہ نے باقیادہ انہی سے ہمیں اشارہ کی ہم سب کو تم میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا تو انشاءاللہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہیں دیکھیں علی محمد صاحب آپ کی مثال ہم سیاست دانوں کو بھی دیتے ہیں آپ کے حوالے سے تو کوئی بات ایسی ہے نہیں کچھ لوگ ہیں جن کی حوالے سے ہم کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ اونسٹ ہیں اور یہ میرٹ پہ ہیں لیکن جس طرح یسر نے بات کی ہے مثلا لاہور میں آپ کے شبیر سیال ہے پہلے دن سے آپ کے کارکون ہیں لڑتے ہیں مرتے ہیں اس کے حلقے میں بچار آج اس کا فون آیا کہ میرے حلقے میں اس کو ٹگر دے دی گیا ہے جو حلقے میں نہیں رہتا تو پھر میرٹ کہاں پہ ہے اس لیے کہ وہاں پر کسی کو وہ پسند نہیں تھا اسی طرح بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو جب بہت سے حلقوں میں ایسا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ بہت سی سواریاں جو آپ کے ساتھ عرصہ درازت دے چھیں وہ آپ کسی اور جگہ پہ جانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں اس لیے کہ ان کے بکور کوئن انصاف نہیں میرے تو یہ کیپچن کا کلچر ختم کب ہوگا انشاءاللہ جلد ہوگا اور تب ہوگا جب ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آپ نے اسیال صاحب کی بات کی ہے اس پہ میں آگے بات بھی کرتا ہوں اور میں یہ آپ کو ضرور کیانا چاہتا ہوں کہ سٹیٹس کو اور وہ لوگ جو ہمیشہ اس نظام کے پروردہ ہیں وہ کبھی بہت سینچتے نہیں ہیں خودہ نہیں لگاتے پھل کھانے آ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ملک اشتر کو والی مصر کو خط دکھا تھا اور آپ سے بہت سال پہلے وہ خط کی ایک انٹرنیٹ پر کوپی آویلیبل ہے میں نے بھیجی تھی خان صاحب کو بھی اور میں نے اسمیلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی اس میں سپیکر آیاز صادق صاحب تھے کہ اس کو سونے میں کندہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شیر خدا کی اس خط کو آپ اسمیلی کے دروازے پر لٹکائیں اور اس میں کیا تھا اس میں بہت سی چیزیں حکمران وقت کیلئے تھی ایک بات یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے محلوں میں مت رہو اور ایسے لوگ رکھو جو تمہیں عام لوگوں سے ملا سکیں اور ایسے لوگ اپنے مشاہیر رکھو جن میں تمہیں اپنا اصلیت نظر آئے اور ایک بات یہ بھی کی تھی کہ پرانے ظالم اور پرانے ڈکٹیٹر مطلق الانان لوگوں کو ان کے مشاہیر کو ان کے ایڈوائزرز کو کبھی اپنا مشاہیر ایڈوائزر نہ رکھنا تو خان صاحب نے ان تکاریف سے گزرنے کے بعد اور یہ جو حکومت ہماری گئی نو اپریل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے اپنے بدن پر گولیاں کھائی ہیں جو شریف صاحب جیسے لوگ شہید ہوئے ہیں جو انزل شاہ جیسا ہمارا ورکر شہید ہوا ہے بہت سے لوگوں کو تکاریف اس کے بعد خان صاحب اس نتیجے پر بلکل پلیر پہنچ گئے ہیں کہ جیتنا ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ جیتنا ہے نہیں ہے تو اپوزیشن ٹھیک ہے کوئی مانگے تانگے کا کوئی غلط بندہ کوئی کرپ مافیا کا پروردہ اس کے اپنے بیچ میں بٹھا کے اگر ہم اقتدار میں بیٹھ دی گئے تو اس اقتدار کو کوئی فائدہ نہیں ہے مانگے تانگے کی حکومت نہیں بنائی جائے گی اس سے اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر سمجھا جائے گا اور پاکستان میں بہتری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کابشیں جاری رہیں گی بہت شکریہ آلی محمد خان صاحب اس حوال دینے کے لیے ناظرین اسی سیاسی بنزران میں بھی مزید بات کی جائے گی لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال کے اوپر علی محمد خان صاحب نے گفتگو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت حملی بھی بتائی یا ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے جو ابحام ہیں ان کو بھی دور کرنے کی بات کیے موجودہ صورتحال میں ایک طرف رانہ تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکٹس دی گئی ہیں یہ اہل لوگوں کو نہیں دی گئی اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے ان لوگوں کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے شخصیت اہمیت رکھتی ہے موجودہ حالات اہمیت رکھتے ہیں یا مد مقابل پارٹی اہمیت رکھتی ہے رانہ صاحب اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے یہ ٹکٹس کی تقسیم ابھی تک تو یہ بھی بات کنفرم نہیں ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ٹکٹس کتنی بار تبدیل ہو جائیں گے لیکن یہ جو منظرنامہ اس وقت وضع کیا جا رہا ہے یہ جو آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ ہے اور ابھی اس میں مزید بھی منظر اہم پہ آئیں گی ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دھبا آپ نے اوپر سے ہٹا پائے گی دیکھیں یہ اثر ایک بات ابنے کے لیے رہا ہے کہ جس سیاسی جماعت کی شہرت ہوتی ہے جس سیاسی جماعت کا زور ہوتا ہے جس سیاسی جماعت کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اسی کے اردگیرد بہت سے لوگ ٹکٹ لینے کے لیے آ جاتی ہیں اس وقت تو زمینی حقائق کے مطابق تحریک کے انصاف وننگ جماعت ہے کوئی شکل دیکھیں ساٹھ فیصد ووٹ ہوتا ہے جماعت کا ساٹھ سے پیسٹھ فیصد ووٹ پڑھنا آپ کو جماعت کا تیس سے پینتیس فیصد ووٹ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیات آپ کی برادری آپ کا سرسوخ آپ کی الیکشن کمپین کا ہوتا ہے اب اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بہت سی ٹکٹیں ایسی ہیں جن کے امید بار بظاہر بہت کمزور نظر آتے ہیں بعد اس میں میں آپ کو لاہور سے چلتے ہیں لاہور میں بہت سی امید بار ایسی ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دو ہلکے ڈسکس کر لیا کریں بلکل اس نہ کریں چلیں سب سے پہلے آپ کا فیصل آباد کے ہلکے ڈسکس کر لیتے ہیں آپ فیصل آباد کو جانیں آپ فیصل آباد میں تین نشستیں ایسی ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان ہلکوں میں امید بار اتنا کمزور ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ ملنے کے بعد بھی شاید وہ الیکشن میں سروائب نہ کر سکیں اس کے بعد آپ آجے ذرا سمپلزہ لے لے قصور پہ یہاں رانہ تنویر صاحب کیا جائے رانہ تنویر صاحب کی ہمارے بڑے محضس ہیں لیکن رانہ تنویر صاحب کا یہ کہنا کہ میرے محال اف امید بار بڑے کمزور آگئے میں زمانتے زبط کرا دوں گا تو رانہ تنویر صاحب کا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف امید بار بڑے خولیں آگئے ہیں تو وہ کبھی یہ لفظ نہیں کہتا رانہ صاحب سوری یا سر وہ تو کہے گا یار اگر کمزور امید بار ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کمزور امید بار تو شکر ادا کرے گا کیوں کسی کو پہلے کہے گا جناب امید بار بڑے کمزور ہے اس کو چینج کرو تو وہ بات ماننے میں نہیں آتی ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس حلقے میں اگر برگیڈیا راحت اواناللہ کے کہنے پر ٹگرز دیے جاتے تو شاید صورتحال تبدیل ہوتی مزید مضبوط لوگ آتے ہیں اب لاہور میں بھی یہی صورتحال چاہ رہی ہے کسور میں خاص کر میں آپ کو ایک فیصل آباد کی بات کیا دوسری کسور کی کرتے تھے کسور میں پی ٹی آئی کو اپنی ٹک ٹو پر نظر ثانی کرنی پڑے گی ملک احمد خان ہے ملک احمد خان کے مقابلے میں اسی کے کزن کو ٹگر دے دی گئی ہے اب اس حلقے میں ڈوگر برادری بری ڈاڈی ہے اب ڈوگر جو ہیں جب آپ ان کو ٹگر نہیں دیتے تو پھر ڈوگر کہاں جائیں گے پھر وہ ڈوگر آپ کی پارٹی کے خلاف جائیں گے کچھ جگہوں پر برادریوں کو اسی طرح اپلائج کیا جاتا ہے کسی جگہ پہ برادریوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے اسی طرح لاہور میں ایک سیٹ ہے جہاں پہ میوں ہیں میوں کو ٹگر نہیں ہے اسی طرح فیصل آباد میں آپ کے سامنے ہے کہ بری بری تگرے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ٹگر سے محروم رہ گئے تو لیکچن میں تو بی ٹی آئی کو اس دور میرے ذاتی خیال ہے کہ ایک تو آج میٹنگ ہو رہی ہے کچھ حلکوں میں تو وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیا گیا جن کا تعلق بھی اس حلکے سے نہیں یہ چیزیں مکہروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹکٹ ڈیک الیکشن جیتیں گے ساٹھ فیصل وہ تو ووٹ آپ کے پڑ جائیں گے لیکن اگر آپ کے مقابلے میں امید بار تگرہ ہوا اگر اس نے ووٹ بینک نکال لیا اگر اس نے اپنا سرسخ استعمال کر لیا اگر اس کو آپ سے اچھا الیکشن لڑنا آیا تو پھر آپ کیا کریں گے اور اگر آپ جس سلکے میں گئے ہیں آپ کا اپنا ووٹر وہاں پہ آپ سے نراز ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتا وہ محالف بینک 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 نہیں دینا چاہتا اور اگر وہ ووٹ کاسپ نہیں کرتا تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا محالف کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا ہوں آج سے چند دن پہلے صورتحال اور تھی ابھی نظر ثانی کے بعد اور لیکشن کی تاریخ آنے کے بعد پھر سب سے بری اثر بات یہ ہوتی ہے کہ ہوا کیا چلتی ہے موف کیا بنتی ہے اگر لاہور میں موف بن جاتی ہے کہ ہر طرف بلہ 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 تو اس کے اثرات شہوپڑا میں بجائیں گے اس کے اثرات قصور میں بھی جائیں گے اس کے اثرات گجرہ والا میں بجائیں گے اگر فیصلہ بات میں یہ صورتحال بن جاتی ہے اس کے اثرات جنگ بھی جائیں گے اس کے چنیوٹ بھی جائیں گے اور اس کے جرہوالا میں بھی جائیں گے اس طرح اگر ملتان میں ایسی صورتیان بن جاتی ہے تو اس کے اثرات بہاول پور بھی جائیں گے اس کے مزفرگار بھی جائیں گے اور اس کے رحمیار خواہ بھی جائیں گے یہ ایک موف چلتی ہے الیکشن میں جو میں نے برا دیکھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محال امید بار بھی کون ہے اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک کے انصاف کیا اپنی تحریک کو اس طرح چلا سکے گی اب کل کپتان صاحب کی ایک ریلی ہے لاہور سے کل عمران حن کی لاہور سے ایک ریلی ہے اگر تو اس ریلی میں اس لاہور شہر سے تین سے چار لاکھ لوگ نکل آتے ہیں تمام میں ایک ظاہر ہو تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہا جاتا ہے جی آپ پانچ پانچ ہزار بندہ بھی لے کر رہے ہیں چھبیس ٹکٹ ہولڈر ہے اگر پانچ پانچ ہزار وہ لے کر آتے ہیں اگر اسی طرح اوپر سے قومی اسمبلی کی جو ہے اسی سے ادازہ ہو جائے گا کہ ٹکٹ کی تقسیم کیا ہے اس سے کیلئر ہو جائے گا کہ کون سا امیدوار جو ہے اگر آپ نے ہلکے سے دوزار پانچ زار بندہ کٹھا نہیں کر سکتا اگر بندے نکال نہیں سکتا تو پھر اس نے الیکشن میں الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے الیکشن کمپین کیا کرنی ہے چلے اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں رہنہ صاحب اسی بیچ ناظرین کر چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنماء سینیٹر کامران مرتضی صاحب کامران صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے سر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں بارہا یہ باتیں کی تھیں کہ مزاکرات کیا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کرنی چاہیے یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے یہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی اور انہیں معاملہ فہم ہونا چاہیے موجودہ حالات کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کس منطق اور مسلحت کے تحت مزاکرات کے دور سے باہر بیٹھی ہے اور دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ مزاکرات کے اندر موجود ہیں بات کی ہے کہ ایک تو میری ذاتی رائے اور ایک جماعت کی اجتماعی رائے اجتماعی رائے اس وقت بنتی ہے جب ادارے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد رائے بناتے ہیں تو پھر افراد کی ذاتی رائے جو ہے وہ مرج ہو جاتی ہے اجتماعی رائے اجتماعی رائے جو ہے وہ پارٹی بنی کے پی ٹی آئی کے ساتھ مزاکرات میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ایک تو وہاں پہ جتی نہیں ہے دوسرا ایسے ہے کہ وہ اس کو ایک پولٹیکل فورس کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا وہ بیک فین گروپ رکیناً ہو سکتا ہے ان کے پاس جنب فالونگ ہو سکتی ہے مگر کم ایس کم جنب وہ رانا صاحب اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال کے اندر تمام جماعتیں متفق ہیں ایمکی ایم کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ ایمکی ایم ایک دن بیان کچھ اور دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اگلے دن ابھی مردم شماری جو ہے اس کے اندر بدلاؤ بھی نہیں آیا ہوتا اور تحریک اعتماد میں ووٹ بھی وہ کاسٹ کر دیتی لیکن آج پھر چینج ہو جاتے ہیں یہ بھی دیکھیں اگلے دن پھر چینج ہو جاتے ہیں ایمکی ایم کی بات پر آپ بس دیان نہ دیا کریں ایمکی ایم کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں ایک اچھی سیاسی جماعت ہے ان کا ووٹ بینک ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ کسی ایک چیز پر سٹینڈ لے ہی نہیں سکتے وہ بچارے شاید کسی ٹیلی فون کال پر کام کرتے ہیں یا شاید ان کو کسی اور جگہ سے ہدایت ملتی ہے شاید وہ اتنے بے بس ہیں کہ جو کچھ کہنا چاہے وہ کہے بھی نہیں سکتے اب اعتماد کا ووٹ بھی دے دیا اب اسی ایم کی ایم نے سارا کچھ گھر بھی لیا لیکن آج پھر ایم کی ایم نے وہی بات کہہ دی جناب ہمیں مردم شماری پر یہ حدشات ہیں ہمیں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا لیکن ایسے نہیں ایسے ہوا ہمیں فلان یہ کہا ایسے نہیں ایسے ہوا تو جو سی جماعت ہر روز اپنا پہنطرہ بدلے جو سیاسی جماعت اپنے ہی کیوے بات پر عمل نہ کرے تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سیاسی سینیریو میں اس کو عوامی کیا حمایت ملے گی اس کو اجتماعی کیا حمایت ملے گی یہ ساری چیزیں کے لیے ایمکی ایم نے اپنی ساکھ کو خود خراب کیا ایمکی ایم کی ساکھ کو کسی نے خراب نہیں کیا میں ایمکی ایم کو ایک وہ جواز سمجھتا تھا اور میں نے برے قریب سے دیکھا تھا کہ اس کے وہ عبدالقدوس بھائی ہمارے ایک دوست تھے جن کے بعد کاغذات نامزدگی کے پیسے نہیں تھے جمع کرانے کے لیکن وہ الیکشن جیت گئے تھے کیونکہ عوام میں مقبولیت تھی لوگ ایمکی ایم کے پتنگ پر مور لگاتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بات باغتے ہیں اس وقت سیکٹر جو ان کا ہوتا تھا ہیڈ ہوتا تھا جو سیکٹر کا انچارج ہوتا تھا وہ ایک ام اینے ایک وزیر سے تگرہ ہوتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا فیصلے کرواتا تھا لیکن اب کیا ہے اب ان کے ام اینے ہو ان کے منسٹر ہو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ساری امک ایم کٹھی بھی ہو گئی ہے رات کو یہ ایک بیان دیتے ہیں دن میں دوسرا بیان ہوتا ہے تین گھنٹے بعد تیسرا بیان ہوتا ہے چار گھنٹے بعد پانچ ماہ بیان ہوتا ہے تو یہ چوتھا پانچ ماہ چھٹا اس طرح چلتا رہتا ہے فروغ نصیم صاحب کدھر ہے آج کل فروغ نصیم صاحب آج کل منظر سے غیب ہے لیکن وہ وہیں پہ ہوں گے جہاں پر اقتدار ہوگا گبرائنہ وہ اقتدار سے باہر نہیں ہوں گے آج کل نہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں نہیں نظر نہیں آئے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن فروغ نصیم صاحب بالکل آپ کو کافی دن سے منظر عام پر نظر نہیں آ رہے ہو سکتا اب اکسان سے باہر چلے گیا لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایمکی ایم کے لئے ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا میرے بعد جو اطلاع ہے کہ ایمکی ایم کے جو نیچے لوگ ہیں انہوں نے ایمکی ایم پر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ اقتدار سے لہدہ ہو جائیں آپ اقتدار سے لہدہ نہیں ہوں گے تو آئندہ الیکشن میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا اب ایمکی ایم مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے اقتدار سے لہدہ نہیں ہو رہی مردم شماری پر وہ راضی نہیں ہے کراچی کی صورتحال پر ان کے باس کچھ نہیں ہے کراچی کے معاملات پر ان کے بلے بلے کچھ نہیں ہے کراچی حیدر آباد میرپور کے معاملات پر وہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد حکومت کا حصہ رہنا یہ سمجھ سے باہر ہے ان کے لوگ ان کے کارکن جو ہے وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں لیکن وہ بیچارے مجھے لگتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایسے وعدے یا بعید یا کسی چیز میں فسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے رانو صاحب یہ آپ نے بات کا آغاز کیا تھا حالات سازگار نہیں ہے میاں صاحب میاں صاحب کو حالات سازگار کب دکھائی دیں گے پچھلے کوئی چار سال سے ان کے لیے حالات بن نہیں رہے لیکن ہر بار مریم نواز صاحبہ یا کسی اور بڑے لیڈر کی طرف سے اعلان تو یہ ہو جاتا ہے کہ جلد پاکستان میں آ جائیں آئیں گے پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ ڈیٹ نہیں دیتے وہ تاریخ نہیں دیتے اگر آج ایک وہ کلپ چلا دیتے ہیں جو کلپ مریم صاحبہ نے ایک تقریر فرمائی تھی آپ کو یاد ہو کہ اسلام بات ہائی کر کے باہر کہ ایک تقریر نہیں بے شمار تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے یقین دہانی کرا دے کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو میں رات کی فلائٹ سے میاں صاحب کو لے آتی یاد ہے آپ اب وزیر داخلہ وزیر دفاع وزیر آزم وزیر خزانہ تمام کے تمام ان کے اپنے ہیں اب اللہ میاں صاحب کی زندگی کو لمبی عمر اتا فرمائے اب تو انہیں خطرہ بھی کوئی نہیں ہے حکومت بھی کر کے پولیس بھی کر کے سب کچھ کر کر تو اب تو مریم صاحبہ کو کس سے گرنٹی چاہیے اب میاں صاحب کو بلوا لینا چاہیے ماشاءاللہ ایک مشکت والا کام ہوتا ہے عمرہ کرنا برا مشکت والا انہوں نے عمرہ کی بدائیگی کر لی ہے اور اوپر سے ان کے لئے بری خصوصی دعا مدنی صاحب نے مانگی ہے ناصر مدنی صاحب نے کمال کے ملانا صاحب ہے مجھ نہیں سمجھ جاتی وہ واضرت سے کبھی مزاق پہ شروع ہو جاتے ہیں کبھی کس پہ شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے بری خاص ان کے لئے دعا مانگی ہے تو اب ان دعاوں کے بعد تو جدے سے رخ تو ہونا چاہیے پاکستان کی طرف لیکن مجھ نہیں پتا جہاز کا رخ کیوں بدل گیا ہوا تیس سیل کی یا کیوں بدل گیا اب تو گرنٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اب تو ساری گرنٹیاں ان کے پاس ہیں اب کو سارے اختیارات ان کے پاس ہیں تو میاں صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے اگر میاں صاحب پاکستان نہیں آتے آپ بھی اور خواجہ عاصف کے آج کا بیان کہ جناب خالات سازگاہ نہیں ہے ان خالات میں ہم میاں صاحب کو نہیں لاسکتے حکومت کس کی ہے یا سر کیا حکومت مسلم لگنون کی نہیں ہے کیا وزراء ان کے نہیں ہیں کیا سب کچھ ان کا نہیں ہے کیا ان کی ہدایت پر یا کسی اور کی ہدایت پر ان کے اتحادیوں کی ہدایت پر اگر پرویز لائی کے گھر جو ہے وہ بکتر بند گاری دا حل ہو سکتی ہے اگر عمران خان کے گھر پر پولیس کی ہزاروں کی نفری چھاپا مار سکتی ہے اگر ان کے کسی شخص کو بھی کسی چونک چرائے سے پکرا جا سکتا ہے ایف آئیے جو ہے وہ فرق بیب کو جو ہے ائرپورٹ سے پکرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اور ان کے بعد ان کو کیون سا اختیار چاہیے حالات سازگار ہونا یا غیر یقینی کے صورتحال کو کم یا موضوع بنانا یہ تو ان کے اپنے اختیار میں ہے لیکن اختیار استعمال کب کریں گی یہ ایک سوال ہے ناظرین اسی منزرہ میں مزید بات کی جائے گی لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد کہنی جائے گا سرے پیداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں انتقامی کاریوائیاں اسے گردانیں گے سابق وزیرعالہ یا پھر موجودہ صورتحال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو یہ مذاکرہ جو ہیں اس کا عمل ثبوتاج نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کے ذریعے ہی آگے بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ماننا کیا ہے سابق مشہیر وزیرعالہ پنجاب شکیل عطاولہ ورک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ورک صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے ورک صاحب اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات ہو رہے ہیں ان مقدمات سے بریت کس طریقے سے ہوگی ایک مقدمے میں اگر زمانت ہو چکی تو دیگر مقدمات میں بھی اس وقت مطلوبیت ہو چکی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا اس طرح کے مزید مقدمات نہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے یاسر صاحب میں آپ کا اور آنہ عظیم صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آئے اس بات پر بات کرنے کے لیے میں بس دیکھئے یاسر صاحب پہلے تو ہم جو اس رات ہوا ہے اس رات کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیسا یہ جنگل کا کوئی قانون ہے جس پر مجھے تو دیکھئے جیسے اس رات ہوا ہے آپ کا میڈیا والا کا ہم بہت شکر گزار ہیں سب کے کیونکہ اگر آپ وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ کوئی اور چیز تھی یہ تقریبا ہمیں لگ رہا تھا جس طرح گیٹ پہ کیا گیا جس طرح انہوں نے جتنی پلیس تھی یہ مادل ٹون سانیا جیسا واقعہ جو روح نما کرنا چاہتے تھے سانیا مادل ٹون آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دی پرویز رہی صاحب کے گھر گولیاں مسائی جانی تھی لوگوں کو مارا جانا چاہتے ہیں جی جی بلکل میں آپ کو بڑے وسوق سے رانا صاحب یہ بات بتا رہا ہوں بڑے وسوق سے اگر میڈیا والوں کے ہم شکر گزار بھی ہیں بلکہ ان کے ہم بہت زیادہ اگر وہ وہاں لائف کوریج اس طرح سے نہ ہوتی تو تو یہ واقعی یہ ان کا منصوبہ یہی تھا لیکن وہ تو اللہ کے کرم و فضل سے جب اللہ اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے تو پھر ایسے عزام جو ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے تو کیا ورک صاحب اب بھی آپ کو لگتا ہے جس طرح حکومت یہ کہتی ہے کہ آئینوں قانون کی روشنی میں کاروائی جاری رکھیں گے اب دوسرا مقدمہ ایک آر ہے زابق جی ٹی روڈ کی تعمیر کے حوالے سے دو ارب روپے کا مقدمہ وہ کر دیا اس کے علاوہ پچاس افراد جو نامزد کیے گئے ہیں اس میں بھی سابق وزیراعالہ کا نام شامل ہے اگر یہ پھر کاروائی کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے پروینشنز کیا کر رکھیں آپ نے دیکھیں دیکھیں یاسر صاحب چوہدری پرویز لائی جس کا نام ہے ان کی وزہ داری یا ان کا دورہ حکومت آپ دیکھ لیں کسی پر بھی اگر کوئی انتقامی کاروائی ہوئی ہے تو یہ میڈیا ٹاک سے میں بات کر رہا ہوں یہ باہر نکال اللہ کہیں کہ یہ ایسی انتقامی کاروائیوں سے اگر یہ کہیں گے چوہدری پرویز لائی یا چوہدری مونت لائی وہ کپتان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو مجھے لگتا ہے پھر یہ ان کی خام کیا لی ہے پھر یہ ایسی کاروائیوں ہم پہ رزانہ کر لیں اگر ہمیں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلڈوز کر کے دیکھ لیں اللہ مہربانی کرے گا ہم کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کپتان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر جگہ پہ یہی بات ان کو حضم نہیں ہو رہی دیکھیں یہ کاروائیوں کا مقصد کیا ہے کاروائیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کاروائی ہیں تو پہلے بھی صاحب پہ ہوتی ہیں یہ تو کاروائی تو نہیں تھی اتراز اگر چوری پرویز لائی کو گرفتار کرنا ہوتا تو پرویز لائی کو تو باہر بھی گرفتار کر سکتے تھے پرویز لائی تو تھارا دن ہائی کوٹ میں رہے ہیں وہ ادھر گرفتار کر رہے ہیں یہ پرویز لائی کو گرفتار کرنا مقصد نہیں تھا یہ ان کا مقصد اور تھا مادل ٹون جیسا سانیا پیدا کرنا تھا اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو ثابتہ کرنا تھا یہ ان کا مقصد عزائم کچھ اور تھے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کرم و فضل سے ہم اپنی بات سے یا چوری پرویز لائی یا چوری مونو سلائی جس کا نام ہے وہ کبھی بھی اپنی کمیٹمنٹ یا کتی چیز سے پیچھے نہیں اٹھا انشاءاللہ اللہ ہم کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں شکیل صاحب شکیل صاحب شکیل صاحب چوری پرویز لائی صاحب کب منظر عام پہ آ رہے ہیں کب آ کے وہ یہ تمام چیزیں سامنے لائیں گے دوسرا کہ کتنی دے اگر یہ دوبارہ آج شام سے یا کل سے اپریشن شروع ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ احتجاج کے لئے باہر نکلیں گے ہم تو اس رات بھی پہنچ گئے تھے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے مندر دیکھا ہوگا اس رات بھی کارکن پہنچ گئے تھے ادھر دیکھیں انہوں نے تو یک طرفہ جو بھی کیا ہے ہم اب بھی تیار ہیں جب یہ چاہیں جب یہ چاہیں دیکھیں کچھ قانونی پچیتگیاں ہوتی ہیں چوری پرویز لائی صاحب نام مندر عام سے غائب ہیں وہ مندر عام پہ بھی آئیں کچھ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں قانونی طریقے سے کچھ مکلا سے مشورے کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے اور ان کا برپور برپور ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے یہ جب کاروئی کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں یہ جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کیا استعداہ کی گئی ہے دیکھیں عدالت میں تو یہ استعداہ کی گئی ہے کہ جو بھی یہ کار رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں یہ بلائیں چودی پرویزلائی کو یہ ہمیں تفتیش مکمل کریں آج ٹوینٹی کرپشن نے کہہ دیا نا کہ چھے ماہ تک ہم دوبارہ گرفتاری کے لیے نہیں جائیں گے لیکن جو ایک اور مقدمہ درج ہو چکا ہے اب اس میں بھی تو گرفتار کرنے وہ آ سکتے ہیں دیکھیں یہ مقدمہ مقدمہ درج کرنا تو حکومت کا کام ہے وہ وہ تو ان چیزوں کے ماہر ہیں کیا چودی پرویزلائی کے دور میں بھی کسی کے گھر میں ریٹ ہوگا ہے کسی کے دروازے توڑے گئے ہیں کیا بے پردہ کسی کی چادر چار دواری کا تقدر کو مال کیا گیا ہے اچھا یہ بتا دیں کہ یہ چودی پرویزلائی صاحب کے نہیں ہوا دور میں وفاق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا اب چودی پرویزلائی صاحب کے گھر کے ساتھ ہی اسی گھر میں چودی شجاہ صاحبی رہتے ہیں وجاہ صاحبی رہتے ہیں سارے سب کے گھروں کے دروازے ساتھ ساتھ ہیں گیٹ ایک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی گھر کا بیتی تھا یا جو اب تک ہموش ہیں انہیں ہموش رہنا چاہیے تھا دیکھیں رانا صاحب یہ بات ابھی قبضت بھکت ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے تو پھر وہ اس طرح کرے نا وہ لوگوں کو حکومت چھوڑ دیں اگر جو ان کی گورنمنٹ یا ان کی حکومت ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ حکومت چھوڑ دیں ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے پنجاب میں یا ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال کہتا ہے کہ وہ قومی سملی سے باہر آئیں الیکشن میں جائیں جس کو اللہ عزت دے گا وہ اللہ آپ نے یہ حکومت بنائے اور اس پاکستان کو چلنے تھے پاکستان پر رہم کریں دیکھیں چودری پرویز علی کے ساتھ جو وہ میرا خیال کہتا ہے میں نے آئی دن تک اپنی سیاسی اور نے یہاں سانیہ مارڈل ٹاؤن دیکھا تھا یہاں یہ والا واقعہ دیکھا یا پچیس وئی والا یعنی آپ کی نظر میں یہ دوسرا سانیہ مارڈل ٹاؤن کرنے کا پلان تھا لیکن اللہ کے فضل سے یہ بچو ہے اور اور چادری صاحب جلدی منظر عام پہ آئیں گے قانونی پہچیتگیوں کی وجہ سے وہ اس پر قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں بہت شکریہ شکیلہ تاولہ ویرہ حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نکے بعد موسیقی